اسلام علیکم دیسیز امارک ایڈمی فرام آولین بائیلوجی لرننگ تو بچوں میں فرسٹیل کی بائیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہمارے پاس ہے پیج نمبر آپ کی بک کا جو پیج نمبر ہے وہ پیج نمبر ٹین اور وہاں پہ ٹین پہ لکھا ہوا ہے بائیلوجی اینڈ سرویس آف مینکائنڈ یہ آج کا ٹوپک ہے جو کہ یہاں پہ بنے لکھا ہوا ہے بائیلوجی اینڈ سرویس آف مینکائنڈ اچھا آج ہم اس کے بعد میں پڑیں گے تو آپ کی بک کا پیج نمبر ٹین ہے بچوں میں پرہانے سے پہلے ایک بات ضرور کہہ دوں آپ کو کہ جیسے آپ کی بک میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا تو ویسا یہ الٹا سیدھا لکھا ہوا ہے میں نے اس کے ایک ترتیب کے ساتھ یہاں پہ پوائنٹ کی فارم میں لکھ دی ہے تو میں یہاں سے آپ کو سارا کچھ سٹڈی کروا دوں گا ہے وہی چیزیں جو آپ کی یہاں پہ پیجیز پہ دی گئی ہیں ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ترتیب آگے پیچھے کی گئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو ساری وہی چیزیں ہوں گی وہی ٹرمز ہوں گی انہی کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے تو بچوں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہاں پہ ایک کوئیسن بنا ہوا ہے اور وہ کوئیسن یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بائیولوجی ہے وہ سائنس میں انسان کے لیے کس طرح ہاں ہیلپ فول ہے کیسے ہیلپ فول ہے وہ آج ہم نے پڑنا ہے اور سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے بائیولوجی ہے سرویس ہے تو کہتے ہیں کہ جو سائنس ہے بائیولوجی کی وہ بڑی فائدہ مند ہے انسان کے لیے بڑی امپرویمنٹ کی ہے اس نے انسان کی زندگی میں کیسی امپرویمنٹ کی ہے وہ کونکون سے شعبے ہیں جس میں امپرویمنٹ کی ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلا پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے انکریزنگ فوڈ پروڈکشن اس نے فوڈ کی جو پروڈکشن ہے وہ برہا دیئے نمبر دو کمبیٹنگ ڈیزیز کمبیٹنگ کا مطلب ہے مقابلہ کرنا بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت برہا دیئے کلونی میں بری ہیلپ کیے اس نے پروٹیکٹنگ اینڈ کنزرونگ انوارمنٹ پروٹیکٹنگ حفاظت کرنا کنزرونگ کا مطلب بھی حفاظت کرنا ہوتا ہے انوارمنٹ محول محول کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے کس نہ کی جاتی ہے یہ بھی جو نا ہم اسی ٹوپک میں آج پڑھیں گے تو سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے فوڈ پروڈکشن فوڈ کی پروڈکشن کیسے کی جاتی ہے وہ ہم سٹڈے کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فوڈ پروڈکشن ہیز بین ٹریمینڈسلی انکریز میچے کچھ طریقہ کار دیئے گے جی طریقوں کو ہم یوز کر کے فوڈ کی پروڈکشن برہا سکتے ہیں یا بہت زیادہ انکریز کر سکتے ہیں یہاں پہ جو لکھا ہے ٹریمینڈسلی اس کا مدل ہوتا ہے بہت زیادہ انکریز کرنا برہا دینا تو اس میں جو پوائنٹ نمبر ون ہے ہمارے پاس وہ ہے پلانٹ بریڈنگ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں پلانٹ کو بریڈ کرواتے ہیں وہ کیسے کہواتے ہیں کہیں کہ پلانٹ بریڈرز have developed through سلیکٹیو بریڈنگ پلانٹ کو بریڈ کروائے جاتا ہے بچوں بریڈ کا مطلب ہوتا ہے پیداوار کرنا پیداوار بنانا تو پلانٹ کی پیداوار کو برہایا جاتا ہے کیسے سلیکٹیو بریڈنگ سلیکٹیو بریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس چیز کو سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کی جو پیداوار کو برہانا شروع کر دیا اس کو ہم کہتے ہیں سلیکٹیو بریڈنگ نیو ورائیٹیز آف آرگنیزم اور نئی نئی جاندہ جو ورائیٹیز ہیں ایک سام ہیں وہ جاندہ رکی وہ پیدا کرتے ہیں جیسے ویٹ کی رائس کورن ایٹسیٹرہ مکری بغیرہ ان کی جو نام کیا کرتے ہیں کہ نئی نئی ورائیٹی جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں سلیکٹیو بریڈنگ کے ذریعے جیسے ہم چاہتے ہیں that provide better sources of food جو کیا کرتے ہیں کہ ہمیں بہتر فوڈ کے ذریعے دیتی ہے than the original variety جو original variety اٹھتی ہے اس کی نسبت اب یہ کیا کیسے جاتا ہے it has made hydroponic یہ hydroponic ایک ٹکنیک ہے جس کے ذریعے کی جاتا ہے hydroponic کیا ہوتی ہے بس میں اس کا مطلب بتا رہتا ہوں hydro means ہوتا ہے water پونک mean culture دینا تو پانی کی ذریعے یا پانی میں جو گروہ کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں hydroponic تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب لکھا ہوا ہے وہ دیکھیں possible whereby plant can be cultivated یعنی کہ جہاں پہ possible ہو وہاں پہ plant کو کاشت کرنا in solution solution کے اندر اور moist material containing mineral instead of the growing to soil یعنی کہ زمین کی بجائے اس کو کسی solution میں یا کسی material میں اس کو گروہ کرنا جس میں اس کی حساب سے مناسب جو ہے وہ ڈیوٹرنس ہو منرلز ہو تو وہاں پہ وہ گروہ کیا جاتا ہے لیکن زمین پہ نہیں کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں hydroponic hydroponic culture technique تو اس طریقے سے ہم کسی بھی چیز کی پیداوار کو برہا سکتے ہیں دوسرا پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے animal breeding animal breeding کو دیکھتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ animal breeders also have a great sources جو animal breeders ہیں ان کے بھی ہمارے پاس بہت زیادہ varieties ہیں کہ ان کو بھی ہم breed کر سکیں جس میں chicken ہے cow sheep after today are much different animal from those available of the hundred years ago کہتے ہیں کہ یہ آج کے دور میں جو animals ہیں بہت different ہے آج سے ہزاروں سال سینکروں سال پہلے اگر دیکھا جائے انہی جانداروں کو تو یہ بہت کم ہوا کرتے تھے لیکن آج ہم نے اس کی پیداوار کو برہا دیا ہے اور چینج کر دیا ہے تھرڈ والا پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پولٹری پولٹری کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پولٹری فارم جو ہوتے ہیں مرویوں کے جو فارم ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پولٹری فارم تو کہہ رہا ہے کہ پولٹری بریڈرز ہے ڈویلپ بروائلر پار گیٹنگ کویک اینڈ چیپ وائٹ میٹ بچو یہ آج کل جو آپ جتنا بھی وائٹ میٹ کھا رہے ہو چکن کھا رہے ہو یہ سارا کا سارا اسی طریقے سے جنا وہ حاصل کیا جاتا ہے پولٹری فارم کے ذریعے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیں گیٹنگ بری تیری سے چکن مل جاتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چیپ سستہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے وائٹ میٹ تو اس پولٹری کے ذریعے ہی ہم اس کو حاصل کرتے ہیں یہ تیسرا پوائنٹ تھا فورتھ والا پوائنٹ یہ کہہ رہے کہ فوڈ کو پریزرویشن کیا جاتا ہے بہت ساری ایسی ٹکنیک ہیں جس کے ذریعے کیا جاتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ فوڈ کو پروٹیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو دوسرا اس کو اگر کہیں لانگ دسٹنس کے لیے لے کے جانا پرے ٹرانسپورٹ کرنا پرے ایک کنٹی سے دوسری کنٹی میں جہاں پہ دس سے پندرہ دن لگ جائیں اس کو لے جانے میں تو کہتے ہیں کہ وہ بھی کر سکتے ہیں اور ایسے کریں گے کہ اس کی کوالیٹی میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں آئے گا تو بچوں یہاں پہ یہ جو کینز ملتے ہیں جس میں ہمارے مطلب فوڈ ہوتا ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں یہ بلکل اسی طریقے سے جو نا فوڈ کی پریزرویشن کی جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ملک ہے اور اچار ہے یا اور بھی کافی چیزیں ہیں آپ کی مارکٹ میں جو کینز میں مجود ہوتی ہیں اور آپ وہاں پہ ان کے ایکسپائی ریٹ میں نظاری میں ایکسپائی ریٹ کا جو میار ہے وہ تین مہینے سے لے چھ مہینے تک ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم نے اس تریکہ کار کو یوز کر کے فوڈ کو پریزر کیا جاتا ہے کیمیکل لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کو پریزر کر سکے ایسے کیمیکل جو کہ اس کے اوپر بکٹیریا اگر اٹیک نہیں ہوتے اور فوڈ کو خراب نہیں کرتے تو اس طریقے سے ہم لانگ ٹرم کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ اس کی حفاظت کر سکتے اس کو بچا سکتے ہیں اور فوڈ کی کو بیٹر بھی کر سکتے ہیں تو یہ بتا رہے یہاں پہ میں یہاں طریقہ کا بتا جو آپ کی بک میں مینشن کیا گیا پیج نمبر 11 پہ جو لاز بڑا پیرا گرہ ہے disease کنٹرول کے اوپر وہاں پہ بڑھ لکھا ہو ہے تو وہ یہ ہی آجاتا ہے فوڈ پروڈکشن میں تو اس ہی دیکھتے ہیں پیسٹوریزیشن اس میں سے ایک جو ورڈ ہے وہ یہ کیا ہے پیسٹوریزیشن بچہ یہ پیسٹوریزیشن کیا ہوتی ہے یہ آگے لکھا بریکٹ میں تو کل نون سپور فارم بکٹیریا یعنی کہ ایسے بکٹیریا کو کل کرنا جس میں سپور نہیں ہوتے نون سپور ہوتے ہیں ایٹ لو ٹمپریچر بہت کم ٹمپریچر پہ اور کتنا ٹمپریچر ہوتا ہے سکسٹی سیلسیس سے سیمنٹی ون سیلسیس تک اتنے ٹمپریچر پہ اگر ہم اس کو نون سپور فارم بکٹیریا کو کل کر دیں گے تو وہ بکٹیریا کیا کریں گے وہ مر جائیں گے اور جو کھانا ہے وہ خراب نہیں ہوگا یہ پیسٹوریزیشن کس نے سب سے پہلے ڈویلپ کی تھی لویس پاسچر نے کی تھی پاسچر سے ہی اس کا مطلب پیسٹوریزیشن رکھا گیا ہے اور اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا اور یہ جو طریقہ کار ہے کہتے ہیں اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ عام ہمارے پاس ہے بائیولوجیکل کنٹرول کیا ہوتا ہے یہ اس کا مطلب دکھا ہو ہے یعنی کہ اگر ہم کسی زندہ جاندر کے ذریعے کنٹرول کریں گے تو کون سا کنٹرول کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم پریں گے تو اگر کنٹرول کرتے ہیں تو وہ بائیولوجیکل کنٹرول ہیں تو اس وقت ہم بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہیں پلانٹ اور آنیملز کو یا کیسے کیا کرتا ہے یا تو ان کا مقابلہ کرتا ہے ایک جاندار دوسرے جاندار کا مقابلہ کرتا ہے یا پھر ایک جاندار دوسرے جاندار کو کھا جاتا ہے اچھا یہاں پہ ہم دیکھیں گے یعنی کہ اگر ہم نے کنٹرول کرنا ہے تو ہم لیوینگ ٹھنگ کو یوز کر کے کسی دوسری لیوینگ ٹھنگ ٹھنگ کے خلاف اسم کریں گے تاکہ پہلے والا لیوینگ ٹھنگ ہے دوسرے لیوینگ ٹھنگ کو کھائے تاکہ دوسرے لیوینگ ٹھنگ جو ہماری جو کھانا ہے اس کو خراب نہ کرے کیسے ابھی اس کی ازیمپل پڑھتے ہیں ہم پھوڑ کے طور پر اس کو اسمال کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ پھوڑ مزاری سی بات ہے یہاں پہ ٹوکسیٹی زہر جیسے ہم سپریے کرتے ہیں پودو کے اوپر اور سپری کریں کیا ہوگا سپری ایک کیمیکل ہے تو کیمیکل زہر ہے اور پودو کے اوپر بھی جائے گا پودو سے پھر کھانا بنے اس میں بھی جائے گا اس میں یہ ہے کہ کسی قسم کا ایسا کوئی پروبلم نہیں ہے اگر کوئی ایک انسیکٹ جو وہ کسی کھیت کو خراب کر رہے تو دوسرے سیٹ کو یوز کر کے ہم اس انسیکٹ کے خلاف مقابلہ کروائیں گے وہ اس کو کھا جائے گا اور ہماری فصل بھی محفوظ رہے گی کسی قسم کا گیمیکل بھی یوز نہیں کیا جائے گا کیسے اب دیکھتے ہیں انسیکٹ ریزیسٹنس کے لیے یعنی انسیکٹ پیسٹ پیسٹ وہ ہوتے ہیں جو جری بوٹیوں کو یا خیتوں کو خراب کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کسی لیو ارگنیزم کو یوز کر کے جیسے کہ یہاں پہ ایک اگزیمپل دو آرہ ہے وہ دیکھیں کہتے ہیں این ایفیڈ اٹیکس اسے جاندار کو اسمال کر کے جس کا نام ہے اب ایک ایفیڈ چھوٹی مکھی ہوتی ہے ایفیڈ بری مکھی ہوتی ہے اب جب وہ اٹیک کرے گی تو ہم کیا کریں گے کہ اس کی اوپر یا وہاں پہ چھوڑ دیں گی یہ کیا کرے گی یہ اس ایفیڈ کو کھا جے گی تو ہمارا جو والنٹری ہے وہ محفوظ رہے گا اور اس طرح کیا ہوگا کہ یہ تو جو ویسپ ہے اس کو کھا جے گی اور یہ بھی دوکر نقصان بھی نہیں پہنچائے گی اس طرح سے ہم جنہ وہ کنٹرول کرتے ہیں یہاں تا کہ کچھ بکٹیڈیا کو بھی یوز بھائیو کے حساب سے ان کو کیسے کنٹرول کر رہتا ہے وہ بکٹیڈیا کو یوز کر کے افیکٹیو کنٹرول آف دا پارٹیکل ڈس ایسٹر ڈیزیز یا کسی بہت زیادہ خطرناک بیماری کے خلاف اس کا اس کا اس خطرناک آل ڈیزیز آف دا پلانٹ کین مطابق جنا ہم طریقہ کار اپناتے ہیں اور اگر ہم اس کے مطابق کو طریقہ کار 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 اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں جب ہماری کمیونٹی جو اس میں حصہ لے کے ایک پروگرام بناتی ہے اور کسی ہماری کو کنٹرول کرتی ہے تو بچو ہم نے یہ پانچ پوائنٹ پڑے ہیں اور کل ہم سیس سیمن ایٹ پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے ان پانچ پوائنٹ میں تاکہ ہر آنے والا لیسنج وہ آپ کو ٹائم پر مل سکتے آپ اس سے فائدہ لے سکیں ٹھیک ہے کل تک کے